تا آمدری ہوتی ہے انہوں نے کہا اس سے زیادہ اچھا کاروار تو میں بتاتا ہوں انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا سید بنانا شروع کر دو اس کے چتنے پیسے ہیں کسی کے بھی نہیں لگتا بھی کچھ نہیں سید ہونے کا سیٹیفکیٹ جاری کرتے چلو یہ بات سن کے میری حیرت کے انتہاں نہ رہی تم نے یہ کہاں سے دنا انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ مولوی صاحب ہیں وہ جتنے بھی جاتے ہیں ان کو سید صاحب ہونے کا سیٹیفکیٹ دیتے ہیں تو کتنے ہی ویزے انہوں نے لے لیا ہے کتنے لاکھ روپیہ لے لیا ہے اور کتنے ہی چندہ ان کو ہو گیا ہے میں نے کہا تم خوب سمجھے ہو یاد رکھو اگر بغض اور حسد موجود ہے تو یہ تقون کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی فنائے نفس کا نام تقویٰ ہے صوفیہ کہتے ہیں فنائے قلب کا نام ایمان ہے یہ صوفیہ کی بولی کا رفض ہے صوفیوں کی محفلحیات حضرت والی بغداد کا سالانہ اُرس ہے اور یہ تقون کی تفسیر فنائے نفس اپنے دل کو ٹٹولو اگر یہ اندر سے بغض اور حسد کی ایک مشینری لگی ہوئی ہے خود بھی رکھتی ہے لوگوں کو بھی دیتی ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آج کن کے بارے میں آج سے کن کے بارے میں آئی ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے ابودعود شریف میں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ اِنَّا فِيْكُمْ لَا اُنَاسًا تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کسے جی کہتے ہیں لَيْسُ بِأَنْبِيَا وَلَا شُوَدَا نہ وہ شعید ہیں نہ وہ نبی ہیں لیکن يَغْبِتُهُمُ الْأَنْبِيَاوْ وَالشُوَدَاوْ لِمَقَانِهِ مِعِدْ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لیکن قیامت کے میدان میں ایسی صورت ہوگی کہ ان کو دیکھ دیکھ کے دعا دھیان کرنا میری بات آگے چلنے لگی ہے ان کو دیکھ دیکھ کے نبی بھی رشک کریں گے شہید بھی رشک کریں گے وہ ہیں کون ہاں جب وہ نبی بھی نہیں ہے شہید بھی نہیں ہے تو ان پر استعریف کس کی صادقاتی ہے کہا اولیاء اللہ کیوں سرکار نے یہ حدیث بھی یہ بات کرنے کے بعد اللہ اِنَّا اولیاء اللہ خدایت پڑی اس سے مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی تفسیر میں سرکار نے یہ جملہ بولا اور کہا کیا ہوگا کہتا ہے کہ وہ ان پر رشک کریں گے نبی بھی اور رسول بھی نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں پر انہوں نے شہید بھی رشک کریں گے نبی بھی کریں گے رسول بھی کریں گے کہا وہ کون ہیں تخبرونا یا رسول اللہ من ہوں بتائیں گے یا رسول اللہ وہ کون ہیں انہوں نے کہا آپ پوچھتے ہو وہ کون ہیں وہ ایسے لوگ ہیں لا يخافون اذا خاف الناس ولا يخزنونا اذا خزن الناس جب لوگ غم کھائیں گے تو وہ غم نہیں کھائیں گے اور جب وہ خوف زدہ ہوں گی دنیا وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے فرما ہے وہ ان کی کیا شان ہے وہ جوہم نور ان کے چہرے نور ہیں وہم علا نور اور وہ خود نور ہیں نور پر ہیں فرما ہے آپ بتائیں یہ تو ان کا سٹیٹس ہے ہیں کون ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا ایک دوسرے سے پیار کریں گے آلاللہ سے پیار کرنے کا یہ نتیجہ ہے ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ایک دوسرے سے پیار کریں گے اور وَبِلَا مَالِرْ يَتْعَاطَوْنَهُ وہ ایسا وہ مال بھی نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیتے ہو اس کے بعد سرکار نے آیت پڑھی اب جس وقت آیت ہے دوسری نواد میں تھا وہ نور کے ممبروں پر پیٹھے ہوئے ہوں گے قیامت کا میدان ہوگا بات سمجھ آرہی یا نہیں آرہی دھیان کر کے بات سنی ہوگی موبر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں روزانہ مرزش کرنے والے آدمی ہوں اکھارے میں روزانہ مرزش کرنے والے کے داؤں اور ہوتے ہیں ارض ہے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے ممبر نور کے ہوں گے وہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں تماشاں دیکھ رہے ہوں گے دنیا خوف زدہ ہو رہی ہوگی لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوگی اس کے بعد سرکار نے آیت پڑھی اس کا مطلب سرکار نے اولیاء اللہ کو کہا ان کے چہرے نور ہیں وہ بیٹھے ہوئے نور کے ممبروں پر ہوں گے جس وقت یہ کہیں گے وہ ولی ہیں وہ ولی ہیں اب ہم پوچھیں گے کہ وہ ولیوں تمہیں ولی بنایا کس نے ہے اس وقت گرمی ہے معاشر میں یہ سوال اٹھ جائے گا بتاؤ کہ تمہیں ولی بنایا کس نے ہے جس نے آل حضرت رحمت اللہ نے نہیں کہتے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا اسے جامیرہ مدللہ کہتے ہیں میرا بھی وقت ہوگا بات کرنے کا اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ علی شاہ یہ حیدر سے راجم نیرہ وہ پوچھتے ہو ولی کس نے بنایا وہ یہ جوان ہے جس نے بنایا علی شاہ یہ حیدر امام القبیرہ کہ بعد از نبی شک بشیرن نزیرہ کہ بعد از نبی شک بشیرن نزیرہ اور جامی ہے جامی ولی بناتا کون ہے کہ پہلی امتوں نے بھی علی نے ولی بنائے اس امت میں بھی علی ولی بنائے اس کے بعد اس پاور کو ایکسرسائز کون کرتا رہا کہ امام حسن ان کے بعد کون ایکسرسائز کرتا رہا امام حسین اور جن کو ولایت ملی ہوئی ہے وہ ان کا نام لیں گے کہ نہیں لیں گے اب جو نہیں نام لیتے پوچھو اور جی پیر صاحبیں بزرگ ہیں کرامت ہو انہوں نے کہا ایک قبال فقیران دا سوا سوا گزر لمبا ہے ایک قبال فقیران دا سوا سوا گزر لمبا ہے پچھلی اشدی بیگم کولوں بلکل اے نکمہ ہے پچھلو اشدی بیگم کولوں بلکل اے نکمہ ہے ایک قبال فقیران دا سوا سوا گزر لمبا ہے جو علی کا نام نہیں لیتے بزرگی ان کے پاس نہیں ہے پسد علی کہاں ہوں گے ہاں سو با اللہ ماں بدر الدین ہے کیوں تطلقاری شرہ بخاری غزوہِ خیبر جو حضرتِ بولا مرتضیٰ میدان مار کے لوٹے حضرتِ جابر پوچھتے ہیں رضی اللہ صلی اللہ کہ اے حضرتِ سیدے دوالے میں ارشاد فرمائیں کہ آپ نے حضرتِ عدرِ قرار کے بارے میں کیا رائے قائم کی فران اب جب تک دنیا میں میں جندہ ہوں جب تک اسلام کے لئے جنگیں لڑی جائیں جندہ میرا علی کے ہاتھ میں رہے گا کیوں بدر میں کہ یا میدان مار کے آیات اگزاب پہ بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پان ہی ہو رہے تھے اُس آدھ اگر اس نے زرب ماری ایک زرب سے دو دو ٹکڑے ہوتے جلے گئے کمبے خیبر مکہ دے کفار جے چل گئی ہے تردی تلوار وہ میدان بتاؤ جس میں علی میدان میں تلوار لے کر گیا ہو خالیات واپس لوٹا ہو آج خیبر میں بازی علج گئی ندیہ کچھ نہ نکل رہا تھا علی گیا تو فیصلہ ہوا اُس آدھ ادھ 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 اے جابر بن عبدالانساری نے کہا اگر میں اجازت چاہ کر کیجئے پوچھ روں کہ قیامت میں بھی جھنڈا تو آپ کا ہے قیامت والا جھنڈا کون اٹھائے گا اُم ددرکاری شرہ بخاری نکال کے دے کوئی آئکہ نہیں کہا جو دنیا میں میرے جھنڈے کے لیے فٹ ہے نا وہ قیامت میں بھی میرے جھنڈے کے لیے وہی فٹ ہے اب جناب جو ولیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں ولی بنایا کس نے اُو پہلی امتوں کے ولیوں تمہیں کس نے ولی بنایا ہاں کہ وہ جو جھنڈے والا ہے نا ہاں گرمی امائسر میں جس کے جھنڈے کے سوا کوئی سایا نہیں وہ علی ہاں محبت کی آدمان اخبہ شاید اکثر ذکرہو وہ ہر چھوٹے موٹے کا ذکر کرتے ہو اور علی کا نام آئے تو گھبراتے ہو بہترہ مہربانی کرو امام ربانی مجد الفثانی شیخہ مصر اندی نے جو سب سے آخری لیٹر لکھا ہے لیٹر نمبر ایک سو تہیس ہے اور آپ کی ملفوضات مکتوبات شریف کا صفحہ نمبر سولہ سے چھبیس ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ رب قدوس کے ساتھ رابطے کے دو راستے ہیں ایک ہے بلا وسیلہ برائے راست وہ صرف نبیوں کا مقام ہے اور جو وسیلے کے ساتھ ہے اس میں چرابِ حیدرِ قرار مشہود ہوتے ہیں اس میں آئین مائی آلِ بیت مشہود ہوتے ہیں اس میں والیِ بغداد مشہود ہوتے ہیں اس میں خاتونِ جنت مشہود ہوتی ہیں اور ولیوں کی زبان پر تو اس سارے خاندان کا ذکر یکے بادی دکھرے آتا ہے کیوں؟ تیک نمک خار